ڈاکٹر امبیت کر کا ویوز آن لیبر ہمارا وقتوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر امبیت کر اس معاملے میں کافی آگے کی سوچ کے آدمی تھے کہ انہوں نے 1936 میں یہ بات کہی تھی کہ انڈیا میں جو لیبر ہے اس لیبر کے ویسا روپ نہیں ہے جیسا یوروپ کے لیبر کا روپ ہے یہاں کے لیبر کا ایک اور طریقے سے بھی شوشن ہوتا ہے اور وہ سامجھک روپ سے شوشن ہوتا ہے تو یہاں ڈیویزن آف لیور ہی نہیں ہے بلکہ ڈیویزن آف ورکنگ کلاس بھی ہے تو اس ایشو کو اگر ٹھیک طریقے سے ٹیک اپ نہیں کیا جائے گا تو ٹریڈونڈ مومن کو آگے بڑھا پانا مشکل ہوگا تو انہوں نے اس بات کو پہچانا تھا کہ یہاں کے ورکنگ کلاس کا ایک ڈیفرینٹ کیریکٹر ہے جسے باقی کے ٹریڈونڈ آنڈونڈ کو سمجھنے میں کافی سمجھ لگا اس معاملے میں وہ کافی آگے تھے ان سے قریب 20 سال بعد 1956 کے آس پاس ڈی ڈی کوشم بھی نے اس بات کو کہا تھا کوشم بھی نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ڈیویزن ہے یہ جو کاسٹ ہے کاسٹ کا موٹے روپ میں ایک پریمٹیو روپ میں کلاس کا ایک ڈیویزن ہے جس میں اس طریقے کا سسٹم وکشت کیا گیا ہے جہاں پر کم سے کم طاقت کا استعمال کر کے ادھکتم ایکسپلویٹیشن کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک سچ سا جو مارسسٹ انیلیسس کے ساتھ 1956 میں کوشم بھی صاحب نے نکالا لیکن اس سچ پہ ڈاکٹر امبیٹکر کافی پہلے پہنچ چکے تھے اور اسی لئے انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ٹریڈورن آندولن میں اس طبقے کی بھی مانگیں جڑے ہیں جو آرثک مانگوں میں اس طریقے سے دکھائی نہیں دیتی ہیں اور اس وقت نہیں دکھائی دیتی تھے اس کے کچھ کڑوے انہوں کو ڈاکٹر امبیٹکر کیوں بھی ہوئے ہیں ٹریڈورن آندولن کو بھی ہوئے ہیں ادھاران کے لئے نائنٹین سٹی فور میں جو اس ٹائک ہوئی تھی بومبے کے ٹیکسٹائل ورکرز کے اس ٹیکسٹائل ورکرز کی اس ٹائک کو سپورٹ کرنے کے لئے امبیٹکر صاحب نے پیش کش کی تھی کہ ہم سپورٹ کریں گے لیکن اس میں ویونگ سیکشن جو ہے ٹیکسٹائل کا جہاں پر دلیت ورکرز کو جانے پر روک لگے ہوئی ہے وہ روک ہٹنی چاہیے کیونکہ ویونگ سیکشن میں زیادہ آمدنی ہوا کرتی تھی لیکن پروسیسنگ کے حساب سے جب وہ دھاگا ٹوٹ جاتا تھا تو اس دھاگے کو جوڑ لے کے لئے تھوک کا استعمال کرنا پڑتا تھا اس جمعانی کی جو ٹیکنالوجی تھی تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی دلیت ورکر ایک ڈوٹی پر ہے دوسری ڈوٹی پر کوئی اس مانگ کو بھی ٹیڈ ورک لاندولن کو جوڑنے میں کافی آدھیک سمیہ لگیا تھا تو امیت کر صاحب نے اس دمانے سے ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر چلنے کی کوشکی تھی اس سلسلہ میں ڈکٹر امیت کر کا کیا ڈیفکلٹیز تھا ٹیڈ یونین اور ورکنگ کلاس کے ساتھ اور ٹیڈ یونین کو دلیت مدد کو لے کر کیا ڈیفکلٹیز تھا ٹیڈ رونلز کے ساتھ تو دیکھئے مائنڈ سیٹ کی کمجوری تھی یہ کمجوری جو ملٹین ٹیڈ رونلز ہیں ان کے ساتھ انڈیا کے بھارت کے کلاس اینالیسس کو لے کر تھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس بات کو ری ویزٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے انڈین کلاس کیریکٹر انڈین کلاسیج کے کمپوزیشن کو یا ویبھاجن کو جس طریقے سے یوروپی قصوٹی پر آکنے کی کوشش کی ہے اس طریقے سے بھارت میں کلاسیج کا ڈھاچہ نہیں ہے یہاں کلاسیج کے ساتھ ساتھ کاسٹ ایکسپلٹیشن کا بھی ایک روپ ہے جس نے کلاس کے فورمیشن میں ایک یوگدان دیا ہے اس کو کریکٹ کیا گیا ہے اس کے بعد اس کو ٹیڈ رونلز نے اس کو کافی حد تک ایجنڈے پر لیا ہے میں سی آئی چو میں کافی سمیت تک کام کیا سی آئی چو نے اس سوال کو بہت پرازمکتہ کے ساتھ ایجنڈے پر لیا تھا کہ ایک ایس کل ایمپلے جو ہے ان کی کی ایک ایک ایکونامیک دیمانڈ کے آلابا کچھ ویشےیز پریشانیابی ہیں ان کا بھی چیمپین ٹیلون درج کو тگو بتانہا چھے یہ سجیشن بھی دکڑ خورمبیت نے دیا تھا کہ ریلوے ورکر کو جب انہوں اڈرس کر رہا تھا ایک اپ کا مانگ ایک ایس کامن کر ساتھ ملجولتا ہے تو آپ ان میں شامل ہو اگر اپ کا ایک ایسے ایک از رکھی ہے اگر وہ ڈیمانڈ فلفل نہیں ہوا تو آپ اپنا سپریٹ اورگنیزیشن رکھنے کے لئے ہیں تو اور کچھ سجیشن ڈاکٹر امبیت کر نے دیا تھا دیا تھا ان کا کافی یوگدانت امبیت کر کو ایک بہت ہی ایک سیمیت دائرے کے نیتا کے روپ میں پرچاریت کرنا بھی ایک شدینتر کا حصہ ہے امبیت کر صاحب نے 1938 میں یا 1936 میں جو پہلی پولیٹیکل پارٹی بنائی تھی اس کا نام تھا انڈیپنڈنٹ لیور پارٹی اس کا پورا مینیفیسٹو جو تھا وہ سوسلسٹ مینیفیسٹو تھا جس میں ان مطلب لیفٹ مینیفیسٹو تھا اس کا جھنڈا بھی لال تھا تو امبیت کر صاحب کو دھکیل کر کیول ایک سمدہ وشیش کا نیتا بنا دینا اور کیول دلیتوں سے جڑی ہوئی مانگو تک ان کو کندرت کر دینا یہ ایک شرط کا حصہ ہے امبیت کر صاحب کی شروعات کے دنوں سے ہی وہ اس بات کو جانتے تھے کہ آرسک شوشنل اور ساماجک شوشنل دونوں کے خلاب ایک ساتھی لڑنا پڑے گا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اس معاملے میں جوتیبہ فولے بھی بہت آگے گئے تھے جوتیبہ فولے اس دور میں پیدا ہوئے ہیں اس دور میں سکری ہوئے ہیں جو کارل مارس کی جندگی کا دور تھا لیکن اس جمانے میں جوتیبہ فولے جو ہندوستان جہاں پر انڈسٹرل ڈیولمنٹ بلکل نہیں ہوا تھا اس جمانے میں بھی جوتیبہ فولے کے دماغ میں یہ بات اس پاس تھی اور فولے کی رائٹنگز پہ یہ بات موجود ہے غلامگیری میں بھی اور باقی جگہ بھی جہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دونوں طریقے کے شوشنل کے خلاب ایک ساتھ تڑے اس معاملے میں امبیت کر جوتیبہ فولے سے بھی آگے تھے کیونکہ انہوں نے کپیٹیلزم کے وکاس کو دیکھا تھا کامریڈ دنیا میں بھی ایک ساتھ تک کافی ہوتا ہے اگر اس دور کا 1942 سے1946 تک وہ وائس رائے کی لیبر رہے اس کے مطلب اس کو شرم منٹری کہا جا سکتا ہے اس دور میں اگر ہم اس ڈیولمنٹ کو دیکھیں جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی کافی بڑے کام تھے جیسے آٹھ گھنٹے کام لیا جانا چاہیے یہ سیونتھ آئی ایل سی کی میٹنگ میں امبیٹ کر صاحب کا ریزولوشن تھا جس کو پاس کیا گیا جس کو لاغو کیا گیا اور اس میں یہ رائیڈر بھی رکھا گیا تھا کہ یہ کام کے گھنٹے بارہ سے گھٹا کر آٹھ کرنے کا مطلب ویتن کم کرنا نہیں ہے مہگائی بیت تک کم کرنا نہیں ہے اس معاملے میں کافی آگے کا کام کیا تھو پرویڈنٹ فنڈ کے بھی دونوں کانون چاہے وہ کوئلہ ورکرز کا پرویڈنٹ فنڈ ہو چاہے وہ مائیکہ ورکرز کا پرویڈنٹ فنڈ ہو چاہے وہ جنرل پرویڈنٹ فنڈ ہو یہ بھی ڈاکٹر امبیٹ کر صاحب کے جوانے بھی مجھے روزگار کرتے میں اتپادن کرتے میں چوٹ لگ جاتی ہے گھائل ہو جاتے ہیں ایسی استطیق میں انشورنس ہونا چاہیے تو یہ جو ای ایس آئی کا کنسپٹ ہے یہ ای ایس آئی کا بھی کنسپٹ ڈاکٹر امبیٹ کر کے جوانے میں آیا تھا اس حساب سے ایک لیور سیکرٹری کے روپ میں ایک شرم منتری کے روپ میں انہوں نے کافی گھڑاتنک اور کچھ حد تک جنہیں کہا جا سکتا ہے ریولوشنری کام کیے تھے ان کا کنٹویوشن کافی اچھا جیسے 1926 میں ٹریڈ رونن ایک تو بن گیا تھا لیکن مالکوں کی اور سے ٹریڈ رونن کو ریکنگنیز نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کمپلسری ریکنیزیشن اپ دے ٹریڈ روننس کا بھی کانون کا ایمنمنٹ کیا تھا کہ جہاں یودین بن جائے گی مالکوں کو اس کو مانتہ دینی پڑے گی ایسے کافی کام انہوں نے کیا تھا کامریڈ ناؤ ڈاکٹر امبیت کر relevance is important کیونکہ ہر پارٹی رولنگ کلاس پارٹی یا ہندو fundamentalist organizations امبیت کر کر اپروپریٹ کرنے میں کوشش کر رہے ہیں تو آپ آپ تھوڑا اس وچار پہ اور ڈاکٹر امبیت کر کا relevance اور how he cannot be appropriated ہم کو تھوڑا بتا سکتے آپ دیکھئے رسل اور بھجپا کے پاس اپنا کوئی نائک نہیں ہے بلکہ آپ ان کے اتحاس میں جانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کھل نائک ہی کھل نائک بلیں گے نائک کوئی نہیں ملے گا اس لیے وہ سمیں سمیں پر دوسرے طریقے کے نائکوں کو ایکوائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کبجہ کرتے ہیں کیونکہ ایک دم بے میل ہیں پہلے بھگت سنگھ کو ہڑپنے کی کوشش کی انہوں نے اس کے بعد ڈاکٹر امبیت کر کو ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے جیسے ڈاکٹر امبیت کر کی مکہ بات ہے کیا ہے امبیت کر کی مکہ بات یہ ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ ہندو دھرم ہی سوشن کی پوری کی پوری جڑ ہے بھارتی جنتہ پارٹیوں جیسے وہ یہ مانتے ہیں کہ اس دیش میں سب سے خطرنا کتاب اگر کوئی تھی تو اس کا نام ہے منو اسمتی جسے انہوں نے جلائے تھا اور بھارتی جنتہ پارٹیوں رسس یہ مانتے ہیں کہ منو اسمتی ہی ہمارا شاشفت گرند ہے اس کے آدھار پر ہی اس دیش کو چلائے جانا چاہیے امبیت کر صاحب جب سمیدان سبا کے چیئرمن بنے تھے تو رسس کے لوگوں نے اوبجیکشن کیا تھا اور ایک گیاپن لے کر بھی پہنچے تھے جس پر انہوں نے مانگ کی تھی کہ کسپٹنٹ اسمبلی کا سمیدان سبا کے بنائے جانے کا کوئی عوچت نہیں ہے ہمارے یہاں پانچ ہزار سال پرانا سمیدان موجود ہے جس کا نام ہے منو اسمتی اس کے آدھار پر ہی راج چلائے جانا چاہیے تو ڈاکٹر امبیت کر جس سے پوری طریقے سے وپری استطیق میں ہیں اس کو انہوں نے پوری طریقے سے اس کا وہ سمرتن کرتے ہیں تیسرا پہلو امبیت کر وہ سوشل ریفورمر تھے جو تبا فولے کے بعد جنہوں نے مہناؤں کے سوال کو لے کر کافی ریولوشنری پوڈیشنز لی ہیں کنٹیووشنز لی ہیں آر ایس ایس کا مہناؤں کے سمبند میں کیا رویہ یہ ہے اپنے لوگ ٹھیک طریقے سے جانتے ہیں تو ہندو دھرم مطلب آر ایس ایس کی جتنی بھی بیسیک فیلوسپیز ہیں ان کے کام کرنے کی جو شہلی ہے اس کے ٹھیک ویپریت ڈاکٹر امبیت کر ہیں اس لیے وہ دلیت جنتہ کو گمراہ کرنے کے لیے ابھی فیلال جرور وہ اس کو ان کی مورتیوں پر اور ان کے اپنے بھاشنوں میں وہ نام لے سکتے ہیں لیکن دراصل یہ امبیت یہ وہ طاقتیں ہیں جن کے خلاب امبیت کر کو اپمانت ہونا پڑا تھا اور جن کے خلاب امبیت کر نے اپنے آپ کو سنگٹھت کرنے کی کوشش کی تھی آخر میں اس سوال پر ایک پہلو کو ہمیں اور دھیان میں رہنا چاہیے کہ ہمارے بھارت میں دنیا میں شاید اور بھی جگہ ہوگا ہمارے بھارت میں ویکتری کو مارنے کے دو طریقے ہیں ایک تو اسے ویچاری گروپ سے فائٹ کیجئے اور جس سے آپ ویچاری گروپ سے لڑائی نہیں لڑ پاتے اس کی مورتی بنا کے لٹکا دیجئے تو سوال چنتہ رسس سے نہیں ہے رسس امبیت کر کو چھو بھی نہیں سکتے چنتہ کی بات یہ ہے کہ دلیت سنگٹھنوں کو بھی اس بات پر ویچار کرنا چاہیے کہ وہ امبیت کر صاحب کی مورتی بنا کر ان کی ہتیا تو نہیں کر رہے گئے امبیت کر صاحب نے ایک بہت مہتپور بات کہی تھی وہ ایک بار ناکپور کی ایک میٹنگ میں گئے تھے وہ جو بہت دھرم لینے کے پہلے کی بات ہے اور اس وقت ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ آئے تھے تو اس وقت ان کے پیر چھونے کے لئے لائن لگ گئی تھی امبیت کر پیر چھونے کی فیلوسپی کے خلاب تھے کیونکہ یہ بھی ورناشرم کا حصہ ہے امبیت کر نے اپنی چھڑی اٹھا کے سارے پیر چھونے والوں کو مارا تھا اور انہوں نے کہا تھا مجھے بھکت نہیں چاہیے انویائی چاہیے تو یہ جو دلیت سنگٹھن جو آج اسی بات کو آگے لے جانے کی کوشش کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ امبیت کر کے بھکت ہے آج کی تاریخ پہ جب ہندوٹ کا فاسیجم دلیتوں کو آدیواسیوں کو مہناؤں کو لوگتندھ کو سہیت کو بندھ کو بندھل خرد نام کی ایک جگہ ہے وہاں چھترپور ہے اس چھترپور میں ایک شاپ پر کتابوں کی دکان پر حملہ کیا ہے رسس بدرگ دل اور پولیس کے لوگوں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ہندو ویروضی کتابیں بیچی جاری ہیں وہاں پر دو کتابیں بیچی جاری ہیں ایک تو بدھ درشن کی کتابیں بیچی جاری ہیں بہت دیس لوگ تھے وہ لوگ اور دوسری ڈاکٹر امبیٹ کرو جوتیوہ فولے کی کتابیں بیچی جاری ہیں تو وہ اگر اوپر کے پیمانے پر مہدی صاحب یا آر ایس ایس کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امبیٹ کر بہت مہام تھے تو نیچے کے پیمانے پر وہ اسی کہانی کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں جو عیسیٰ کے پچاس سال پہلے یا ساٹھ سال پہلے انہوں نے دھورا ہی تھی اس دیش میں ہے کہ بدھ سہیت کو بدھ ویچار دھارا کو پوری طریقے سے ختم کیا جائے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ دیشی ایسی دیشی ویچار دھارا ہے جو ان کے ہندوٹ کے فاسیزم کا کاٹ کر سکتے ہیں تو دلیت سنگھٹنوں کو بھی یہ ویچار کرنا چاہیے کہ یہ وہ سمیں ہے جب ہمیں ایسے سارے لوگوں کو جو آرثک سوشن اور ساماجک سوشن ڈانوں کی خلاف ہے ان کو مل کر کس طریقے سے ہم بیٹ کر کے کام کو آگے بڑھانا چاہیے یہ رائٹ ہے شکریہ شکریہ چیہو پر آور کانیست شکریہ